آئی جی پنجاب محمد طاہر کو تبدیل کر دیا گیا ہے امجد جاوید سلیمی نے آئی جی پنجاب تینات ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندگان سے حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساتھ ہی ساتھ عمر جاوید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے حسن رضا کا حسن کہے گا اس نئی تبدیلی کی وجہ کیا ہے لیکن اس میں دو بڑی وجہ ہم نے آئے تھی کہ ایک سبائی پولیس ری فارم کمیشن بنایا گیا تھا اور اس حوالے سے کچھ چیزیں معاملہ چاہ رہے تھے جبکہ محمد طاہر کو کشان پاتھ دیا گئے تھے اور دوسرا لوہورس میں پنجاب میں کرائم کی شرعہ بھی برسیوی دکھائی دے رہی تھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی وجوہات سامنے آئی ہوں لیکن ابھی واضح طور پر معاملہ سامنے نہیں آ سکے ہیں کیونکہ آئی جی پنجاب محمد طاہر تھے ان کی تبدیلی سے متعلق معاملہ سامنے رکھے گئے تھے اور خاص طور پر یہ چیزیں بھی ایک داماز سامنے آتے رہے اور ان سے جب عمران خان آئے تھے تو ملاقات بھی ہوئی تھی اور پھر اس کے ساتھ جو ناصر خان دورانی ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی ان کو بھی آن پاس دیا گیا تھا لیکن آج جو ہے یہ لوگوں کے جاتے میں عمران خان نے ان کو ہم تاس دیا تھا محمد طاہر کو لیکن آج جو ہے اچانک تبدیلی کا نوٹسکیشن جاری ہوا ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے آئیٹی پنجاب محمد جویز امجد جویز سلیمی کو جو ہے تائنات کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ طور پر جو اسٹیبلیشمنٹ لیجن ہیں ان کی جانے سے نوٹسکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اگر دیکھیں تو انیٹا طوراب کا جو کیس تھا اس نے واضح طور پر یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کی تبدیل کرنے کی وجوہات کیا ہیں لیکن آج کئی نوٹسکیشن میں کوئی وجہ سامنے نہیں سامنے آئی گئی اور امجد جویز سلیمی گریٹ بائس کی آفیسر ہیں اور اس وقت اس کے پہلے جو ہے کمانڈر نیشنل پولیس اکیرمی میں جو ہے وہاں پر جو ہے خدمات سن انجام دے رہے کہ آج ان کو جو ہے پرونیشل پولیس آفیسر جسے آپ آئی جی بنجاب کہہ سکتے ہیں وہاں پر تائنات کر دیا گیا اور فری طور پر ان کو جو ہے چارج لینے کے بھی ایک کامات جاری کر دی گئے ہیں